السلام علیکم میں ہوں مشارق خان اور آج میں آئے ہوں مدینہ مرورہ میں گرس کے کوئے میں اور یہ جنت کا کوئے ہیں اس کے بارے میں ٹیٹیل میں آپ کو اندر چل کے دیتا ہوں تھوڑی تشویریں دیکھیں اس کوئے کی خاصیت یہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا تو اگلے دن صحابہ کرام کے ساتھ وہ یہاں پہنچے انہوں نے یہاں پہنی چکھا تو پہنی کھا رہا تھا یہاں سے بھی آپ پانی اسی کوئے کا لے سکتے ہیں یہ جنت کا کوئے اور یہ جنت کا پانی ہے یہ قیامت کے دن یہ کوئے ایسی زمین سے جنت میں اٹھایا جائے گا اور یہاں پہ پانی ابھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ کافی لوگوں نے بھڑ لیا ہوا اس کوئے کی آرد ریٹیل یہ ہے یہاں پہ انگلیش میں لکھی ہوئی اس کوئے کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل بھی دیا گیا تھا وہ سال کے بعد اور انہوں نے اس پارے میں وسیعت بھی کی تھی کہ میرے وسال کے بعد مجھے اسی کوئے کے پانی سے گسل دیا جائے اور جو ہے اس کا جب پانی کھا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور شہر ڈالا تو اس کے بعد یہ میٹھا ہو گیا الحمدللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پیا تھا اور اس سے پانی پینے اور اس سے گسل وضو بننے سے کی ہدایت کی ہے اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو وسیعت کی دی ایڈوائز کی دی کہ میرے وسال کے بعد مجھے اس سے سات دول پانی سے گسل دیا جائے تو اس کے ان کے وسال کے بعد یہاں سے پانی لے گئے تھے ان کا گسل دیا گیا تھا اور یہ قیامت کے دن جنت کا گوہ ہے ان کو خواب میں دکھایا گیا تھا تو وہ اگلے دن یہاں پہ صحابہ کرام کے ساتھ آئے تھے اور یہاں سے پانی پیا اور اس پانی کھا رہا تھا تو پھر انہوں نے اپنا لوہا بتاہن اور شہد ڈالا تو پانی بہت مٹھا ہو گیا اور وہ آج تک چلنا ہے تو ابھی یہ جو تنکی ہے اس میں پانی ابھی ختم ہو چکا ہے اب میں آپ کو کھوہ دکھاتا ہوں یہ ہے وہ کھوہ یہ ہے وہ کھوہ یہاں پہ دیکھنا میں دوسری طرف سے بھی دکھاتا ہوں انہوں نے بند کر دیئے پانی اس نہیں ہے پائپ تو لگے میں کھوہن سے نکالنے کی نہیں لیکن پانی نہیں ہے لوگوں نے پڑھ لیا وہ اور یہاں پیچھے اس کے مسجد بھی ہے مسجد دکھاتا ہوں یہ مسجد ہے اور مسجد ابھی فیلال بند ہے اور مسجد پرانی ہے یا نہیں ہے یہ پتہ نہیں اندر پتھر پرانے لگ رہے ہیں اور باہر سے نہیں بنی ہوئے تو یہ ہے یہ بند ہے اسی کے ساتھ وزو کی جگہ بھی ہے اور یہ کھوہ کے ساتھ اور چھوٹے سی جگہ یہ آراب میں آپ کو اس طرف سے دکھاتا ہوں کافی لوگ سیارت کرنا ہے اس کھوہ کی میں یہاں سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ کھوہ ہے یہ اس طرف سے کھوہ ہے یہ آپ اس طرف سے بھی دیکھیں یہ بل بل فرنٹس ہے کھوہ کا اور یہ حضر سلمان فارسی کا کھوہ بھی ایسے ہی بنایا تھا یہ دیکھیں آپ اندر دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے انہوں نے جالی لگائی ہو کہ کچھ فیک ویک نہ گئے اور کچھ اوڑکے ریپر نہ چلیا ہے سیفٹیکی میں لگایا ہے اور پائپ لگائے ہوئے وہاں سے پانی پھنپ کر کے وہاں سے موٹر میں آ جاتا ہے لیکن وہ ابھی فلال چل نہیں رہا تو پانی ہے یہ انہوں نے پورا کیج ٹائپ کا بنا دیا اس کو کور کر دیا فینسنگ کر کے تاکہ لوگ کوئیں اندر نہ جائے اور یہ کوئیں کی دوسری طرف یہ بھی مسجد ہے یہ مسجد سے دوسرا ڈور ہے یہ ابھی فلال بند ہے ایک ملن فجر کے بعد ہی کھلتے ہوگی وہاں پہ اس وقت آنے کے لوگوں کے چانسز ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں رات میں یا دن میں شام میں بہت رش ہو جائے تو یہ ہے پورا گرسویل یہ جنت کا کوئیں دوبارہ بتا دیں اور یہ قیامت کے دن ایسی اٹھایا جائے گا اور وہاں پہ ڈیٹریز موجود ہیں اور یہ اس پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل بھی دیا گیا ہے اس کی وسیحت کیتی انہوں نے کہ میرے وسال کے بعد مجھے اس پانی سے گسل دیا جائے یہ ایسا بنایا یہاں سے کافی لوگ جا چکے ہیں پانی چیک کرتے ہیں پانی آرہا ہے نہیں آرہا ہے انہوں نے بند کر دیا ہے پانی نہیں آرہا ہے پانی نہیں آرہا ہے نل لوس ہے سپیل ویل ایسے ہوتا تو یہاں پہ لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کھولیں شاید ناماز کی نہیں کھولیں مجھد کھولتی گئی ہے نماز کی نہیں تو یہاں نماز پڑھتے ہیں اللہ 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 موسیقی 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 بیٹھان لیڈیز بیٹھیں وہ نئی بنی ہوئے ہیں یہاں اثر کی نواد ادا کر لیے ہیں یہاں پہ خوشب آ رہی ہے بہت چلیل ہے الگ ہی خوشب آ رہا ہے اسی لیکے میں یہ نشانی ہے یہ جو کالے پتن ہیں یہ نئی ہے اور یہ مٹی ہے یہ پرانی ہے یہ نئی ہے پہچاندنے میں آپ کو آئندہ ہسانی ہوئی یہ نئی بنی ہوئے اس طرف سے یہاں لیڈیز بیٹھیں ہو رہا ہے یہ نئی بنی ہے یہ سالی پرانی ہے اسی زمانی کی مجھے ایک چیز میں نے اثر کی نواز نہیں آدھا کی مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگی لوگوں نے اثر کی نواز نہیں پڑی امام صاحب کے پیچھے بقول ان کے ابھی اثر کا وقت نہیں ہوئا یہاں پہ بھی تین ہی وجہ اور پاکستان انگیان تین ہی وجہ اثر کی نواز نہیں پڑتی پانچ بجہ اور دیویوشو بھی خیب یہ سب کی اپنی تنکی ہیں مجھے تو بہت ہی خیرت ہو افسوس کی بات ہے اور یہاں پہ جو ہے لوگوں کی انفرومیشن کی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سالے پانچ بجے اندیرہ ہو جاتا ہے مگرے بڑا کی صحیح نہیں اور اگر آپ پاکستان میں حساب سے یہاں نماز پڑھیں گے تو وہ آلیڈی آپ کی نماز قضاء ہو چکی ہوگی تو یہاں پہ اثر کا ٹائم تین بجے تین بیس پہ ہو جاتا ہے اس پہ جماعت ہو جاتی ہے اور جو زہور ہے وہ بارہ بجے سالے بارہ بجے ہو جاتی ہے تو وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے دیکھا لوگوں نے مسجد اکبہ انہیں بڑی بڑی مساجدوں میں امام صاحب کے پیچھے نواز نہیں پڑی مقال ان کی اثر کا واقع نہیں ہے تو اللہ ہم سب کو ادائت دے اور ہماری عبادت قبول فرنا امیم تو بھئی ہم نے حسر کی نماز عطا کر لی اور اب ہم چلتے ہیں ایک بار ہے وہ آخری ہوگا آج کا وہ کور کر کے پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاتے ہیں اسی کے ساتھ مشارف خان کو اجازت میں لائک شئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور کہیں بھی مجھ سے کچھ گلتی کو تیئر دلنا مجھے معاف فرمایا اور آپ کو مجھ سے زیادہ یا کوئی ایک چیز نولیج ہے تو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں کمنٹس میں شیئر کریں اوروں کو بتائیں مجھے بتائیں شکریہ اللہ حافظ اچھا اس کی ٹائمنگ میں میں بتا دوں ٹائمنگ ہے دو پی ایم سے نو پی ایم دن کے دو سے رات کے دو تک کا ٹائم ہے اور نماز ہو کی نہیں مسجد کھولی جاتی ہے اس میں جماعت ہوتی ہے آپ نماز بھی عدا کر سکتا ہے ہم نے سب کی نماز عدا کیا تو یہ ہے انفرمیشن تھی شکریہ موسیقی